اسلام علیکم دوستو آج ہم گیٹنگ سٹارٹڈ کرنے لگے ہیں ڈاکر کے ساتھ اچھا جی ڈاکر جو ہے اس وقت بہت ہوت چل رہا ہے نئی ٹکنالوجیز میں اور ہر بندہ ڈاکر ڈاکر کر رہا ہے مگر کچھ لوگوں کو تھوڑا سا در لگتا ہے ڈاکر سے مگر یار میں کہہ رہا ہوں ڈاکر انتہائی سیمپل چیز ہے آج ہم ہم تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈاکر ہے کیا چیز سیمپلی سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈاکر کی سائٹ پہ جائے کے ڈاکر فور ونڈوز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ موسٹ آف ہمارے یوزرز جو ہوں ونڈوز پہ ہوتے ہیں اچھا میں نے آلرڈی انسٹال کیا ہوئے اور میرے پاس یہاں پہ یہ ڈاکر رننگ ہے جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ سیورل ری سٹارٹس مانگتا ہے اس کے بعد یہ رانوہ شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا انسٹال کرنا ہے یہاں پہ ڈاکر ٹول باکس ایک ہوگا ڈاکر ٹول باکس بھی انسٹال کر لیں ڈاکر ٹول باکس کے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے وہ میں تھوڑے دیرے میں بتاتا ہوں کہ ڈاکر ٹول باکس انسٹال کرنے کیوں ضروری ہے تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں ایمیجز کیوں پر تو ڈاکر میں جو ایمیج پل کرنے کا طریقہ سیمپل ہے کہ ہم جاتے ہیں کمانڈ پر اور چونکہ ڈاکر میرے پاس انسٹال ہے تو ڈاکر پل تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ایک جو ایمیجز ہے ڈاکر کی وہ پل ہو کے آ جاتی ہے اچھا میرے پاس پہلے سے یہ انسٹال ہوئی بھی ہے تو اس نے کہا کہ بھئی آلریڈی ایکزسٹ ہے اور ڈاکٹو ڈیٹر تو اچھا پھر اس کو رن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ڈاکر رن مائنس آئی اچھا یہ لکھنے سے بہتر ہے کہ ڈاکر ٹول بکس جو آپ نے انسٹال کیا ہے اس کے اندر جائے نا ہمیں ایک چیز یہاں پس ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے انسٹال کریں گے اس کو تو اس کو یوز کرنے کے بعد ایک چیز آپ کو ملتی ہے کائٹمیٹک اچھا کائٹمیٹک جو ہے وہ بڑا جادوی سی چیز ہے زیادہ تر لوگ جو نا ہمارے ابھی اس کو پل کرنے میں اور رن کرنے میں ہی کنشیوز ہیں ہمیں اس کے اندر پھنسنہ نہیں ہے پل کرنے میں اور رن کرنے میں ہم اس سے آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا جلدی سے یہ دیکھتے ہیں کہ پل کرنا یہاں پہ کتنا سان ہے اچھا ہم جب لکھتے ہیں ڈاکر پل اور اس کے کیا کہ ایمیج کا نام تو وہ کیا کرتا ہے ڈاکر کی ریجسٹری سے اس کو لے کر آتا ہے تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں جو یہ ایکچولی ڈاکر ریجسٹری سے ہی کنیکٹ ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ڈیوبنٹو ڈیوبنٹو کا آفیشیل یہ میں جائی ہے آپ سمپلی آپ نے یہاں پہ کریٹ کا بٹن دبانا ہے اور یہ جو ہے نا اس کو ڈاونلوڈ کر کے اور کریٹ کر کے رکھ دے گا اچھا میں چونکہ ڈاونلوڈ کر چکا ہوں اس کو ایک دفعہ تو میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے ہم تلاش کرتے ہیں کہاں یہ رہا ہے یوبنٹو لوکل اور لیٹسٹ کے ٹیگ کے ساتھ اچھا یہ میرے پاس ایک ایمیج پل ہو چکی ہے جو میں نے کمانڈ لائن سے بھی لکھا اور یہاں سے بھی اب میں جیسی اس پہ کلک کروں گا کریٹ پہ تو یہ کیا کرے گا اس ایمیج کا ایک کنٹینر بنا دے گا اچھا میں نے نیو پہ کیا میں جاتا ہوں ایک اور کنٹینر بنا لوں میں ایا پہ کیا میں نے کمانڈ چھوڑی کر دیاror کنٹینر بن گیا اس کی کمانڈ چھوڑی مشکل ساتھ ہے کنمال لائن میں لکھنے میں تو یہ بہت ہی ہنڈ ہے اس میں بہت ہی заб 500 سالوں نے چھوٹکٹس چھوڑ دیا Einstein دوس کوٰة سٹرٹ کرنے بازہ سٹرٹ کرنے بازہ سٹرٹ ہو گیا ری سٹرٹ کرنے بازہ anxiety ڈیلیڈ ہو گیا تو یہ جو ہے نا بڑا جادوی سا ہے اچھا اس کا آپ کو کمانڈ لائن چاہیے یہ کمانڈ لائن آگئی یہاں پہ لس لکھیں یہ پورا آپ کے پاس جو ہے اس وقت لینکس کا پورا انٹر فیس یہاں پہ موجود ہے یہ پورا آپریننگ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر پورا یگنٹو جو بھی یگنٹو کے کمانڈ لائن میں ہو سکتا ہے تو وہ یہاں پہ ہے اچھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ہاں ڈیلیٹ fists ہم نے دیکھا کہ دان لوڈ کرنا اس کو image کو اور اس کو اس کا کنٹینر بنانا جو ہم نے کرییک کرکے بنایا تھا اس کا کنٹینر بنانا ہم نے دیکھ لیا اس کے کنٹینر کا ہم نے کمانڈ لائن لینہ دیکھ لیا ہمیں جو بھی کام کرنا ہی عام کر سکتے ایک کمانڈ لائن لینہ دیکھ لیا ہم نے اس کو stop کرنا دیکھ لیا عام تو جو بکس ہماری پاس اس اس کے جو چار پانچ چپٹر ہیں نا شروع کے وہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دو منٹ کے اندر بتائیں اچھا تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیا ہے اب ہمارا اگلا کیا ہے کہ ہم اس ایمیج کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے پاس یہاں میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ابنٹو کی جو ایمیج ہے اس ایمیج کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا کوئی پروڈیکٹ ہم بیلڈ کریں اور پھر اس پروڈیکٹ کو ہم کسی جگہ ڈپلائے کریں تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے ابھی اس ایمیج کو لے کے ایکچلی اس ایمیج کو تو نہیں لے کے دوسری ایمیج لے کے کریں گے ہم وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے کیا ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ایمیج لیں گے اس کے اندر ایک project بنائیں گے چھوٹا سا nord.js کا یا python کا جو بھی ہمیں suitable لگے گا اور اس کو ہم کیا کریں گے کسی نہ کسی ایک جگہ پر push کریں گے یا وہ google کا container engine ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے heroku کا container registry یا وہ aws کا container engine ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ docker کا مطلب یہ ہے کہ standardized تو جب آپ کیا کرتے ہیں ایک image آپ اپنے پاس کر لیتے ہیں ہوں اس پر project بنا لیتا ہوں اس کو اب کہیں بھی بھیج سکتا ہے بغیر کسی changes کے تو ٹھیک ہے جی thank you for watching bye bye